سر کے لوگوں کو ابھی بھی تکلیف ہو رہنیا پتھر بازوں کو لے کا جب سرکار نے نیا فیصلہ لیا جو دیش کے ساتھ گھداری کرے گا وہ بچ نہیں پائے گا اس کو نہیں شوڑیں گے دیش کے ساتھ گھداری کرے گا وہ بچ نہیں پائے گا اس کو نہیں شوڑیں گے تین سو ستر جو تھی یہ ایک نفرت کی دیوار تھی آرٹیکل 370 was a wall of hatred جس نے آتنکباد، الگاواد اور پاکستان کی منسکتہ کو جنم دیا دھارہ تین سو ستر کے چلتے جمہو کشمیر میں الگ سے یہاں جھنڈا تھا الگ سے یہاں قانون تھا دو دو قانون دو دو جھنڈے یہاں لگائے ہوئے تھے یہ دیش کا اپمان کرتے تھے یہ اٹانامی اور سیلف رول کی باتیں کرتے تھے یہ پاکستان کی باتیں کرتے تھے یہ دیش کا اپمان کرتے تھے اس لیے پانچ اگست دو ہزار انیس کو جب موڈی سرکار نے دھارہ تین سو ستر کو اکھاڑ کے پھینکا تو ایک بھارت ایک اپمہ بھارت کے سنکلپ کو موڈی جی نے پورا کیا اور ایک بھارت سریشت بھارت کے مشن کو سنکلپ کو موڈی صاحب نے پورا کیا آج پورا جمہو کشمیر خوشحال ہے وہ ہندو ہوں یا مسلمان ہوں سکھوں یا عیسائی ہوں گجر بکروال ہوں یا پہاڑی ہوں ڈوگرے ہوں یا کشمیری ہوں سماج کا ہر ورگ آج خوشی سے جھوم رہا ہے پورے جمہو کشمیر میں تیرنگے جھنڈے ہی تیرنگے جھنڈے لہرہ رہے ہیں موسیقی 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 تھا دو دو قانون دو دو جھنڈے یہاں لگائے ہوئے تھے یہ دیش کا اپمان کرتے تھے یہ اٹانامی اور سیلف رول کی باتیں کرتے تھے یہ پاکستان کی باتیں کرتے تھے یہ دیش کا اپمان کرتے تھے اس لیے پانچ اگست دو ہزار انیس کو جب موڈی سرکار نے دھارہ تین سو ستر کو اکھاڑ کے پھینکا تو ایک بھارت ایک آپ بھارت کے سنکلپ کو موڈی نے پورا کیا اور ایک بھارت سریشت بھارت کے مشن کو سنکلپ کو موڈی صاحب نے پورا کیا آج پورا جمہو کشمیر خوشحال ہے وہ ہندو ہوں یا مسلمان ہوں سکھوں یا عیسائی ہوں گجر بکروال ہوں یا پہاڑی ہوں ڈوگرے ہوں یا کشمیری ہوں سماج کا ہر ورگ آج خوشی سے جھوم رہا ہے پورے جمہو کشمیر میں ترنگے جھنڈے ہی ترنگے جھنڈے لہرا رہے ہیں کیونکہ جمہو کشمیر کی لوگوں کو اپنے دیش سے ہندوستان سے بھارت سے پیار ہیں سر کچھ لوگوں کو دیکھا جائے تو تکلیف ہو رہی ہے وہ ابھی بھی کالا دیوست کے روپ میں منا رہے ہیں آج اس دن کو دیکھئے جمہو کشمیر بھارت ہے جمہو کشمیر کے ماراجہ حریسنگ بہادر جو ایک دیش بھگت تھے انہوں نے پورے کے پورے جمہو کشمیر کا ویلے بھارت میں کیا تھا جو پاکستان کے قبجے والا جمہو کشمیر ہو یا ہے آج نہیں تو کل ہم وہ بھی لیں گے جمہو کشمیر کے اندر جرور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب تیرنگا جھنڈا لہراتا ہے یہ کانگریس nc اور pdp کے لوگ ہیں ان کے دل میں گھداری ہے تو جو بھی گھدار ہیں وہ بچ نہیں پائیں گے نہیں جو کہتے تھے کہ تیرنگا نہیں اٹھایا جائے گا دارہ 370 ہٹے گی تو یہ گھندار لوگ ہیں نا یہ جو کہتے تھے یہاں تیرنگا جھنڈا نہیں کوئی اٹھائے گا تو آج پانچ اگست دیکھ لو پورے جمہو کشمیر میں صرف تیرنگا جھنڈا ہی جھنڈا لہرہا رہا ہے سب جگہ بھارت ماتا کی ہی جہ جہ کار ہو رہی ہے چاروں دشاؤں میں کیا لگتا ہے کہ سر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے اگر ہم بات کریں پیو جے کے کو لے کر اب کس طرح کا کامیشن رہے گا پاکستان کے کبجے والا جمہو کشمیر میرپور کوٹلی بھمبر باغ پلندری دیوہ بٹالا نیلم ویلی اکسائی چن اور لڈاک کے یونین ٹریٹری لڈاک کے حصے گلگت بلٹستان اکسائی چن یہ بھارت دیش کے حصے ہیں شکسام ویلی یہ مہاراجہ حریسنگ بہادر جی نے اس کا ہستاکشر کر کے اس کا ولے بھارت میں کیا ہے اس لیے آج نہیں تو کل ہم یہ بھاپس لیں گے پرجا پرشد کا جو اندولن ہوا تھا اس میں بھی ایک ایک ویدھان ایک پردھان ایک نشان کا سنکلپ لیا گیا تھا آج اگر موڈی صاحب نے دھارہ تین سو ستر کو سمابت کر کے ایک ویدھان ایک پردھان ایک نشان کو لاغو کیا ہے ہم آنے والے کل پاکستان کے کبجے والے جمہو کشمیر اور لڈاک کا وہ بھاگ جو چین اور پاکستان کے گہر قانونی کبجے میں ہے وہ بھی ہم نے باپس لینا ہے وہ ہماری ماتری بھومی ہے مہاراجہ حری سنگھ بہادر اس نے سارے جمہو کشمیر کا ویلے بھارت کے ساتھ کیا تھا اور مہاراجہ حری سنگھ بہادر جی اور پنڈت پریمناہ ڈھوگرا جی نے جب جمہو کشمیر میں یہاں پرجا پرشد کا گھٹن کیا تھا ان کا بھی یہی سلوگن تھا کہ پورا کا پورا جمہو کشمیر ہمارا ہے پتھر بازوں کو لے کا جب سرکار نے نیا فیصلہ لیا جو دیش کے ساتھ گھدھاری کرے گا وہ بچ نہیں پائے گا اس کو نہیں چھوڑیں گے تو دیکھ سکتے ہیں کہ اس آفتور پر ہمارے سے باتشیت کر رہا تھا رویندہ رانے جنہوں نے سپسٹ کر دیا ہے کہ کوئی بھی بچ نہیں پائے گا جو دیش گھدھاری کرے گا وہ کہیں نہیں بچ پائے گا تب تک کے لئے آپ بن رہے ہیں جیکیڈ 247 کے لئے کیمرا پرسن دیپک جی کے ساتھ دھانے والا